موسیقی سال نو تحریر برسکوہی سال نو کی آمد کی خوشی میں جھومتے جمع غفیر میں فقیر بڑھا سے گھڑی ہاتھ میں پکڑے داخل ہوتے ہی زور سے اپنی آسا زمین پر دو بار مارنے کے بعد بلند آواز بولنے لگا آنے والے وقت پر جھومنے والوں اور گزرے وقت پر ماتم کرنے والوں سنو میری بات سنو وقت محض ایک سماجی ترتیب ہے ریت کے ذرے گرتے رہیں یا گھڑی کے چہرے پر سوئی گھومتی رہیں کلینڈر کے صفحے کٹھتے گرتے ہوئے سال پورا کر لیں یہ سب محض ایک موضوع اتراک ہے کچھ بھی نہیں بدلے گا کیا سال بدلنے سے حال بدل جائے گا نہیں جتنے بھی نئے سال آئے گنتی بدلے گی زندگی نہیں تم نے جو بھی سنا ہے سب بھول جاؤ نہ وقت زخم بھرتا ہے نہ زندگی بدلتی ہے اور نہ قوموں کے مستقبل سنورتی ہے وقت محض مٹھی میں بند راکھ ہے پورا مجمع اس فقیر کی جانب متوجہ ہوا اور مجمع سے کسی کی بھاری آواز گنجی او پاگل گر وقت نہیں گر نئے ماں اور سال نہیں پھر تبدیلی کیا ہے پھر قوموں کی زندگی بدلتا کون ہے فقیر نے بند گھڑی زمین پر رکھتے ہوئے بولا وقت کچھ نہیں بدلتا سب کچھ وقت کو بدلنے والے بدلتے ہیں نئے سال نہیں نئے انسان بدلتے ہیں جس ذہن اور جس انسان نے جو مسائل جنم دیئے جو برقرار کیفیت پیدا کی وہی ذہنیت وہی انسان نہ تسلسل کو توڑ سکتا ہے اور نہ ہی اس کے وجود سے کبھی حل پھوٹتی ہے نئے انسان کو پیدا ہونا ہے وقت کو بدلنے کے لئے مجمع سے ہسی کی آواز آنے لگی اور ایک نوجوان تنزیہ بولنے لگا او سنیہ سی بابا کیسے ہوتے ہیں یہ نئے انسان کہاں سے آتے ہیں اس نئے انسان کا جنم کیسے ہوتا ہے کون سی ماں جنتی ہیں ایسے نئے انسانوں کو فقیر گھڑی کی گرد گول گول چکر کارتے ہوئے بولنے لگا نئے انسان ماں کی کوک سے جنم نہیں لیتے یہ انسان کے وجود کے اندر پنپتی ہے وہیں سے تلاش ہو کر دریافت ہوتی ہے ہم سب میں ایک نیا انسان ہے جو دریافت ہونے کے منتظر ہے یہ نیا انسان کبھی زرتشت کی طرح دس سال ویرانوں میں بھٹکنے کے بعد ملتا ہے تو کبھی دیوجانس قلبی کی طرح ترکے اشرت کر کے ملتا ہے کبھی بدہ کی طرح خاموش تپسیاں میں ملتا ہے تو کبھی منڈیلا کی طرح کالکوٹھڑیوں اور پھر کبھی چیگویرہ کی طرح گولیوں کی گونج میں اور کبھی کبھی گھر میں بیٹے بیٹے گہری سانس لے کر گریبان میں جانگ کر غور و ارادے میں مل جاتا ہے ہر کوئی اپنے وجود کے اندر اس نئے انسان کی تلاش مختلف طریقوں سے کرتا ہے اور ہر کسی کا نیا انسان مختلف ہوتا ہے لیکن مختلف ہو کر بھی سب ایک جیسے ہوتے ہیں سب میں دنیا بدلنے کی طاقت ہوتی ہے پورا مجمع گھڑی کے گھر تیزی سے گول چکر کاٹتے فقیر کو پاگل سمجھ کر اس کی باتوں سے محضوظ ہونے کی کوشش میں قریب تر ہو گئے اسی شور غل میں ایک کونے سے زور سے آواز آئی اچھا فقیر بابا پھر یہ تو بتاؤ کیسا ہوتا ہے تمہارا یہ نیا انسان فقیر نے ایک دم سے چکر کاٹنا بند کر دیا اور گھڑی کے اوپر بیٹھ کر مو آسمان کی طرف کر کے تاروں کو دیکھتے ہوئے بولنے لگا نیا انسان یہ وہ شخص ہوتا ہے جس کی پیدائش اس کے موت کے بعد ہوتی ہے وہ مستقبل کا انسان ہوتا ہے لیکن حال میں جی رہا ہوتا ہے وہ تنہا ہونے سے نہیں ڈرتا وہ خاموش رہنا اور بولنا دونوں جانتا ہے اور خاموشی اور بولنے دونوں کے وقت کو پہچانتا ہے اس کا شعوری بالیدگی چٹانوں سے سخت ہوتا ہے وہ اپنے پس ترین حالت میں بھی انفرادیت سے افضل ہوتا ہے وہ حق پر ڈٹا رہتا ہے بلا غرص اس کے کہ وہ اس سے فائدہ حاصل کرے یا اسے موت ملے اس میں سوال کرنے کی جررت اور جواب ڈھوننے کی جستجو ہوتی ہے اسے مانیا سیماؤں کا ڈر نہیں ہوتا اس کے اندر کا حساس انسان زندہ ہوتا ہے نئے موسیقی سے اسے لگن ہوتی ہے فن کی اسے پہچان ہوتی ہے اور فنکار کی اسے قدر ہوتی ہے اس کے پاس انسنی کو سننے کے لیے کان ہوتے ہیں اور جو ابھی تک پیش نہیں آیا وہ دیکھنے کی اس میں بصیرت ہوتی ہے وہ خود میں آزاد ہوتا ہے اور اپنی آزادی کے فیصلوں کا بوجھ اٹھا سکتا ہے اور اپنی آزادی سے محبت کرتا ہے وہ خود سے محبت کرتا ہے اور اپنی عزت کرتا ہے وہ چلے پک ڈینڈیوں پر نہیں چلتا اس کی اپنی خوشیاں ہوتی ہیں اپنے تہوار اپنے کام اور ماتم کے اپنے دن ہوتے ہیں وہ ہمیشہ رہنمائی کے لیے تیار ہوتا ہے اور ضرورت پڑے رہنمائی کے پیچھے مستقل مزاجی سے چلنا بے جانتا ہے وہ تر کے آرام زندگی گزارتا ہے وہ خطروں میں جیتا ہے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر رہتا ہے وہ انجان سمندروں میں اپنی کشتیاں اتھار دیتا ہے وہ جنگ کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے کبھی طاقتور سے کبھی اپنے برابر سے یا پھر اپنے آپ سے وہ جیت جاتا ہے یا باغی رہتا ہے یا پھر مارا جاتا ہے معاشروں کو قوموں کو دنیا کو تاریخ کو نئے سال نہیں نئے انسان بدلتے ہیں روک دو اپنے مبارک بات کے پیغام چھپا دو اپنے سال نو کے پتاخے کسی سے گلے نہیں ملو کلنڈر کی طرف مت دیکھو گھڑیاں اتھار دو نئے سال کا انتظام مت کرو نئے دن کا انتظار مت کرو نئے انسان کا انتظار کرو نئے انسان کی تلاش کرو تم میں سے جس کو وہ نیا انسان مل جائے اپنے اندر یا خود سے باہر پھر سارے پتاخے ایک ساتھ پھوڑ دو خالی اوراک نکال کر کلم ہاتھ میں پکڑو نئے تاریخ لکھنے کے لئے گھڑیاں گھورو بدلتے وقت کا شاہد بنو فقیر اپنی بات ادھورہ چھوڑ کر آس پاس سے لکڑی کے چھوٹے ٹکڑے اور کاغذ کے پرزے جمع کرنا شروع کر دیا مجمع کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ پاگل کیا کر رہا ہے کسی نے تنزیہ پوچھا ایسی بات ہے تو پھر کیوں کر نہیں بنتا ہر انسان ایک نیا انسان جناب فقیر نے لکڑیاں اور کاغذ کے پرزے گھڑی کے گرد اور اوپر ڈالتے ہوئے ماچس کی تیلی جلا کر ان میں آگ لگا دی اور پھر گول گول آگ کے گرد گھونتے ہوئے جواب دینے لگا کیونکہ نیا انسان صرف آزاد انسان ہی بن سکتا ہے اور آزاد انسان ملتے نہیں ہر طرف انسان آزادی کی تلاش میں ہے لیکن انسان سب سے زیادہ خوفزدہ اسی آزادی سے ہے آزادی کا شعور انسان کے لیے باعث دہشت ہے کیونکہ آزادی اپنے ہمرا ذمہ داری بھی ساتھ لے آتی ہے مجبوری میں انتخاب نہیں ہوتا جبکہ آزادی اپنے ہمرا انتخاب کا بار بھی لے آتا ہے اسی آزادی کی عذیت سے نجات حاصل کرنے کے لیے کبھی انسان کہتا ہے کہ اس کائنات کا نظام اکان کی ہے اور ہم حقیر پرزیز کے آگے بے بس ہیں کچھ نہیں کر سکتے کبھی وہ کہتا ہے کہ تمام حوادث خدا تعالیٰ کے تابعے ہیں اور انسان کی اوقات کیا ہم تو مجبور محض ہیں کبھی اپنی بسات عمرانی معاشی نفسیاتی عوامل کے سامنے لپیٹھ لیتا ہے ان سب میں سے کوئی نہ کوئی بہانہ ہم سنتے ہیں ان کا مقصد انسان اپنی آزادی سے دست بردار ہو کر خود کو ماحول فطرت کی رحم کرم پر چھوڑ دینا چاہتا ہے اور ایسا کرنے کے بدلے وہ سکون پاتا ہے کیونکہ اس پر کوئی ذمہ داری آئید نہیں ہوتی ہر انسان جان بوجھ کر خود کو فریب دیتا ہے ایک آزاد انسان ہی اپنے اندر نئے انسان کو تلاش سکتا ہے آزادی ہی پہلی شرط ہے لیکن یہاں آزاد انسان میسر نہیں جب لکڑیاں کاغذ اور گھڑی جل کر راکھ ہو گئے تو فقیر اپنا عصہ اٹھا کر بولنے لگا تم مٹھیاں وقت کی راکھ سے بھر لو میں چلتا ہوں وقت کی بند مٹھی کو کھولنے والے کو ڈھونڈنے زرنبیش موسیقی موسیقی